اسلام علیکم کے پی کے شگران سے واپسی ہو چکی ہے اور بہت ہی دشوار راستہ تھا لیکن خیر خوبصورت بھی بہت تھا اور مزہ آیا میں نے بہت انجوائے کیا ابھی ہم لوگ بالا کورٹ چٹی میں ہیں اور ہمارے کچھ جاننے والے ہیں یہاں پر انہوں نے یہاں فارم ہاؤس بنایا جس کے بیچوں بیچ انہوں نے دریائے کنہار کو گزارا ہے اب وہاں جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے دریائے کنہار کو دوبارہ سے انجوائے کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ مجھے پانی دریائے بہت پسند ہے تو یہ جہاں سے ہم کراوس کر رہے ہیں بالا کورٹ سے یہ آپ دیکھیں تو رائٹ سائیڈ پہ دریائے کنہار ہے اور دریائے کنہار کو جناب دریائے کے بیچ میں جا کے دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں پبلک کی نہیں وہاں جا سکتی ان کا پرائیویٹ فارم ہاؤس ہے لیکن چونکہ ہمارے وہ جاننے والے ہیں تو انہوں نے دعوت دیئے تو جناب چلتے ہیں آپ کو لے کے مجھے امید ہے آپ کو یہ والی جگہ بھی بہت پسند آئے گی اور یہ بالا کورٹ میں ایک گاؤں ہے حصہ اس میں یہ فارم ہاؤس ہے آپ کو لے کے چلتے ہیں جناب موسیقی مجھے تو پہاڑی علاقوں میں جہاں پر بھی یہ بکر وال نظر آ جاتے ہیں میں ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم ضرور گزارتی ہوں کیونکہ میں یہ ان کی زندگی بہت پسند ہے ان کی لائف اتنی اچھی ہے بے فکر اور سکون ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرتے ہیں اور ہر جگہ کو بڑی تسلی سے اور سکون سے دیکھتے ہیں ان کو کوئی جلدی نہیں ہوتی کہیں جانے کی کہیں پہنچنے کی کسی کے فون کی کسی کی کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ ان کی یہی زندگی ہے اور یہ زندگی مجھے بہت پسند ہے اسی لئے میں ان لوگوں کے ساتھ جہاں پہ بھی ٹائم ملے تھوڑا سا وقت ضرور گزارتی ہوں اس پوائنٹ سے آپ کو منسیرہ سٹی کا پورا ویو ملے گا اور یہاں سے آپ منسیرہ سٹی کو دیکھے کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ناران کے تقریباً سارے روڈ جیسے میں کشمیر میں جاتی ہوں تو تعریف کرتی ہوں ان کے روڈ کی کہ انہوں نے بڑے خوبصورت اور شاندار بنا لی ہیں تو ادھر کے پی کے اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو روڈ سارے ہی خوبصورت اور نیٹ کلین ملتے ہیں بہت کم روڈ ایسے ہیں جو آپ کو کلیر نہیں ملتے جیسے ناران جاتے ہوئے وہ ڈیم برن رہے تھے تو ان کے روڈ میں پرابلم تھا وہ بھی ٹھیک ہو چکے ہیں سارے روڈ تو روڈ یہاں کے بھی جناب سوپر ہیں اور بہت ہی کمال کے ہیں آپ جب چاہے اپنی گاڑی نکالیں اور آ سکتے ہیں یہ روڈ تو آپ جیپ کے بغیر مطلب جیپ کی ضرورت نہیں یہاں پہ آپ اپنی کار میں بھی آ سکتے ہیں یہ اتنے شاندار روڈ ہیں بڑے نیٹ کلین یہ جو سامنے آپ کو بریج نظر آ رہا ہے اس کو کروس کر کے ہم دوسری سائیڈ پہ جائیں گے اور پھر ہم اس فارماؤس پہ پہنچیں گے اور اس بریج کی دوسری طرف جو گاؤں ہے وہ ہے ہسا اور یہ بالا کوٹ کا علاقہ ہے میں تو پیدل ہی گاڑی سے اتر کے پہلے ہی پہنچ گئی ہوں اس بریج پہ کیونکہ ہنگنگ بریج بھی مجھے بہت پسند ہے اور ہنگنگ بریج چاہے جیسا بھی ہو ہٹوں کا بنا ہو یا پکا بنا ہو یا کچھا بنا ہو ٹوٹا بھوٹا ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہنگنگ بریج کروس کرنا یہاں میری ملک سب سے اکثر بحث ہو جاتی ہے مجھے ڈانٹ پڑتی ہے لیکن پھر بھی میں چل پڑتی ہوں لیں جناب یہ فارم ہاؤس ہے اور میں یہیں اتر گئی ہوں ملک صاحب گاڑی لے کے آگے جا رہے ہیں اور یہ ٹوٹی سارا پرائیویٹ ایریا ہے یہاں پہ کوئی آ نہیں سکتا لیکن ہم چھوکے جا سکتے تھے تو میں نے سوچا ایک اچھی اور خوبصورت جگہ ہے تو کیوں نہ آپ کو بھی وزرٹ کروائی جائے اور آپ کو بھی دکھائے جائے یہ سارے سائیڈوں پہ ان کے کھیت ہیں جو کہ اندر ہی اپنی کھیتی بڑی بھی کرتے ہیں اور یہ پورا روڈ جو ہے یہ گرین ری جتنی آپ کو نظر آ رہی ہے دور یہاں پہ وہ دھر بنے ہوئے ہیں فارم ہاؤس ہے انہوں نے کافی زیادہ یہاں پرندے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی گائے بہنسے بغیرہ بکریاں مرگیاں بہت کچھ رکھا ہوا یہ بڑا اچھا اور کمال کا فارم ہاؤس ہے لیکن میں ان کی پرائیویسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے ویڈیو جو ہے وہ صرف باہر سے ہی بناوں گی اندر نہیں بناوں گی کیونکہ ان کی پوری کی پوری فیملی جو ہیں وہ یہاں رہتی ہیں تو اس لیے کوشش کروں گی کہ جہاں جس جگہ کو اچھے طریقے سے کیپچر کر سکوں وہ ہی کروں گی آدروائز نہیں کر سکتی کیونکہ ان کی پرائیویسی ہے لیں جی ہم پہنچ گئے ہیں دریائے کنہار پر اور دریائے کنہار فل موج میں ہے تھٹھیں مار رہا ہے بارشوں کا سیزن ہے اس لیے دریائے جو ہے وہ فل چڑھ کے بیہر ہے تو کمال کا ہے اب دکھاتے ہیں آپ کو باقی بھی میری کوشش ہے کہ جہاں تھوڑا کم پانی ہے وہاں میں دریائے میں اتروں گی یہ جس جگہ پہ میں بیٹھیں ہوں وہاں ان لوگوں نے بند بندہ ہوئے اگر آپ کو نظر آرہا ہوگا تو یہ بند بندہ ہوئے دریائے کنہار وہاں سے گزر رہا ہے لیکن اس کا پانی یہاں سے بھی کروس ہو رہا ہے تو یہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی اچھا پوائنٹ ہے لیکن یہ انہوں نے اپنی فیملی کے لیے بنایا ہے یہاں پبلک نہیں آسکتی اگر پبلک آسکتی تو پھر پتہ نہیں اس جگہ کا کیا حشر ہو جاتا یہ خوبصورت اسی لیے ہے کہ صرف وہ لوکل ہی جو آپ خود ہیں اپنی فیملی ان کی جو ہے وہی آسکتی ہے یا ان کے کوئی جان پہچان والے جیسے ہم آگئے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا میں نے صرف پانچ منٹ کے لیے مانٹن ڈیو جو ہے وہ پانی میں رکھی تھی اور یہ اتنی چل ہو گئی ہے کہ جیسے آپ نے فریج کے اوپر والے خانے میں رکھی اور یہ برخ بن جائے موسیقی یہ بہت ہی شاندار اور خوبصورت پوائنٹ ہے بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے مجھے یہ بہت پسند آئی ہے یہاں پر بھی آپ خاصا ٹائم آرام سکون سے گزار سکتے ہیں مطلب اس جگہ پہ آپ بور نہیں ہو سکتے اتنا شور ہے پانی کا دریا کا اور یہ دریا مسلسل اس سائٹ سے بھی بیار ہے لیکن ادھر آپ سویمنگ کر سکتے ہیں آپ پانی میں جا سکتے ہیں دوسری سائٹ پہ آپ نہیں جا سکتے وہ دریا کنہار ہے وہ گہرا ہے یہ جہاں بند باندھا گیا ہے یہ بلکل سیف ہے آپ اس میں اتر سکتے ہیں پانی میں اور انجوائے کر سکتے ہیں اور میں تو مطلب حیران ہو رہی ہوں یہ لوگ بہت مزہ کرتے ہوں گے بڑا انجوائے کرتے ہوں گے اور پانی کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں یہ چھوٹی سی گرین پیچ جو ہے اس کے اندر درخت ہے اور وہ درخت کیسے مزے سے کھڑا ہوئے اور یہ دریا کا حصہ ہے تو کمال ہے جناب بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت ہے انہوں نے بنایا فام ہاؤس کے پی کے والوں آپ کا گلہ دور ہو گیا میں نے گزارے کے پی کے میں دو دن اور بہت ہی انجوائے کیا خوبصورت یادیں ساتھ لے کے جا رہی ہوں بہت جلد واپس آؤں گی اور اپنے پیارے پاکستانیوں کو کے پی کے کی اور بھی خوبصورت جگہ وزر کرواؤں گی تک کمال ہے تک کمال ہے تک کمال ہے مینی تک کمال ہے مجھے امید ہے کے پی کے کا شارٹ وزٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ہم آپ کو لے کے گئے ہزارہ موٹروے سے تھاکوٹ تھاکوٹ سے ہم منسیرہ آئے منسیرہ سے ہم لوگوں نے دریائے کنہار کی سیر کی دریائے کنہار کے بعد ہم لوگ شگران گئے شگران سے واپس ہم لوگ اپنے ملنے والوں کے فارم ہاؤس پہ آپ کو لے کے رائے اور فارم ہاؤسے اب ہماری ہے واپسی اگر آپ کو ویلوگ پسند آیا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ